الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین اکرام آج الحمدللہ میں سرات مستقیم مرکز لاہور میں یہاں پہ مجھے حاضری کا موقع ملا ہے یہاں سے میں اہل پاکستان اور امت مسلمہ کے نام سے ایک پیغام اپنا جاری کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ عقیدہ اہل سنت جو کہ چودہ سو سدیوں پر محیط ہے اور ہم الحمدللہ قرآن و سنت کے نتیجے میں مرتب ہونے والے عقائد اور نظریات کے حامل ہیں حالات حاضرہ میں قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے جس انداز سے عقیدہ اہل سنت عقیدہ توحید و رسالت عقیدہ ناموس صحابہ ناموس رسالت ناموس آل بیعت کو اجاگر کرنے کے لیے صحیح جمیلہ کی ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا ہی خاصہ ہے لیکن گزشتہ چند ماہ قبل جب ان کا ایک بیان جس کو سیاکو سباق سے کاٹ کر ایک متشدد قسم کا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی اور اس فضاء کو اپنے لیے موقع جانتے ہوئے کچھ اناثر نے بلکہ مخالف فرقہ کی جانب سے اور کچھ ایسے اناثر کہ جو بظاہر ہم سمجھتے تھے کہ وہ عقیدہ اہل سنت کے محافظ ہیں اور علماء اہل سنت کی عزت و ناموس پر اپنا بیانیہ رکھتے ہیں انہوں نے بھی اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے قبلہ قائد محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف انتہائی غیر زمدارانہ بیان دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو پابندے سلاسل کرنے میں مخالف فرقہ کی حمایت میں ان کا ساتھ دینے کا اور ان کے لیے راستہ ہموار کرنے کا جو کردار ادا کیا ہے وہ ہم سب کے لیے انتہائی قابل افسوس ہے لیکن مخالف فرقہ کی جانب سے حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے بارے میں یہ جو رائے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے فتنہ پھیلایا یہ انتہائی غلط بات ہے حکومت اس بیانیے کو سنجیدہ لے کر ایسے اناثر کو فوری طور پر ان کے زبان بندی کرے اور قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جنہوں نے چودہ سو صدیوں پر محیط اقیدہ اہل سنت کو بیان کیا اور یہ اقیدہ واضح کیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ انسانوں میں کوئی معصوم نہیں ہاں محفوظ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس خطا کو برقرار نہیں رکھتا اس اقیدے کو بیان کرنا یہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا جرم قرار پایا حالانکہ یہ جرم نہیں یہ تو کتب اہل سنت آئمہ اہل سنت اور ندریات اہل سنت کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے اور الحمدللہ چودہ سو صدیوں پر محیط جو اقیدہ تھا اس کی ترجمانی قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے کی ہے ایک عام سی بات ہے کہ جب لفظ طلاق کا معاملہ کسی مفتی کے سامنے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس میں اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ آپ نے لفظ طلاق کی ادائیگی سری لفظ کے ساتھ کی یا کنایا لفظ کے ساتھ کی اگر وہ کہے کہ سری لفظ کے ساتھ کی ہے تو اس پر حکم لگا دیا جاتا ہے کیونکہ سری لفظ کسی بھی نیت کا حامل نہیں ہوتا اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا لیکن جب غیر سری لفظ سے طلاق کا حکم لگایا جائے تو اس میں قائل کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے یہاں آپ غور فرمائیں کہ قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک خوبصورت وضاحت کر دی بے خطا بے گناہ سیدہ زہرہ کا نعرہ بھی امت کو دے دیا اور پھر جمہور اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے دو لفظوں میں کتنا خوبصورت عقیدہ اہل سنت پوری قوم کو سمجھا دیا کہ باغ فدق کے معاملے میں ہم آج کے بعد اس بات کو واضح کریں گے اور یہی موقف اپنائیں گے کہ سیدہ پاک وہ اس معاملے میں وہ خطاوار نہیں اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں غاصب نہیں ہیں تو یہ امت کو جو عقیدہ قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے دیا یہ چودہ سو صدیوں پر محیط ہے ہم اداروں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ادارے اس بات کا نوٹس لیں جو لوگ اور جو اناصر ملک پاکستان کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور فساد پیدا کرنے کی کوشش میں سرگرم عمل ہیں ان کی مزمت کی جائے نہ صرف مزمت کی جائے بلکہ ان کو پابندے سلاسل کر کے ملک کے امن کو ملک استحکام کو برقرار کرنے کی کوشش اور سائیہ جمیلہ کی جائے ہم اداروں سے یہی امید رکھتے ہیں اداروں نے کل بھی پاکستان کے سردوں کی حفاظت کی آج بھی جگرافیائی اعتبار سے ندریاتی اعتبار سے پاکستان کو جتنے خطرات لاحق ہیں ہم اداروں سے اب بھی مایوس نہیں ادارے ضرور اس بات کا نوٹس لیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ بلکہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو بفل فور رہا کیا جائے اور جن دینی کاموں کو وہ سر انجام دے رہے تھے ان کو بہوسن و خوبی وہ انجام دیتے رہے وہ قرآن و سنت کے عالم ہے الحمدللہ سینکڑوں لوگوں کو وہ روزانہ درس حدیث اور قرآن و سنت کے پیغامات اور قرآن و سنت کے نظریات کی سوغات جو دے رہے ہیں وہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہے اللہ تعالی ملک و ملت کو سلامت رکھے پاکستان کو سلامت رکھے اور جو لوگ بھی اس کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ان کے نپاک ارادوں کو خاک میں ملائے آمین بجاہ تاہا و یاسین و آخر و دعویہ ان الحمدللہ